بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی واقعات کے دوستو السلام علیکم دوستو میں آج ریسٹورینٹ البیک جو سعودی عرب میں واقع ہے اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو مجھے بہت اچھا لگا میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں آپ میں سے جو دوست سعودی عرب گئے ہیں وہ مشہور فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹ البیک کے بارے میں یقینا جانتے ہوں گے کہ اس کو عوام کی کس قدر مقبولیت حاصل ہے اس فاسٹ فوڈ چین پر لوگوں کا بے پناہ رش کیوں ہے عوام گھنٹوں لائنوں میں لگ کر اس قدر تکلیف اٹھا کر اسی ہی کا کھانا کیوں پسند کرتی ہے سنا ہے کہ صرف ایک پارسل لینے کے لیے کم مز کم دو گھنٹوں سے زائد کا انتظار کرنا پڑتا ہے لیکن لوگ ہیں کہ اس پر چینکیوں کی طرح چھائے رہتے ہیں آخر کیوں کیا اس کے چکن کا ذائقہ سب سے جدا ہے کیا ان کے ہاں محول بہت خوبصورت ہے کیا اس پائے کا سعودی عرب میں کوئی فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹ نہیں ہے کیا ان کے ہاں استعمال کیے گئے مسالہ جات نیاب قسم کے ہیں آخر کیا وجہ ہے یہ وجہ چند ماہ پہلے ہی سامنے آئی ہے ہوا کچھ یوں کہ البیگ کے مالک نے جب یہ کام شروع کیا تھا تو اس نے خود سے اہد کیا تھا وہ ہر پیکٹ یعنی ہر ڈیل کے ساتھ ایک ریال صدقہ کیا کرے گا چنانچہ اس نے ساری زندگی اسی پر عمل کیا دن بر میں جتنے پیکٹ فروخت ہوتے وہ اسی حساب سے ریال کسی خیراتی تنظیم یا فقراء مساکین کو روزانہ تقسیم کر کے سوتا نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ بڑے بڑے خیراتی ادارے البیگ کی اس خیرات پر چلنے لگے اور کسی کو اس کی خبر تک نہ تھی چند ماہ پہلے ہی جب البیگ کے مالک کا انتقال ہوا تو ان خیراتی اداروں کو فکر لاحق ہوئی کہ اب کیا ہوگا پتہ نہیں مرہوم کے بیٹے یہ صدقہ جاری رکھیں گے یا نہیں جب مرہوم کے بیٹوں کو اپنے والد کے اس کار خیر کا پتہ چلا تو انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ آج سے ہر پیکٹ پر ایک ریال صدقہ نہیں کریں گے بلکہ ہر پیکٹ پر دو ریال صدقہ کریں گے بے شک ایسا کیوں نہ ہو اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں رات کو اور دن کو چھپا کر اور ظاہر میں تو ان کے لیے ہے سواب اپنے رب کے پاس اور نہ ڈر ہے ان پر اور نہ وہ غمغین ہوں گی دوستو بات کرنے کا مقصد تھا کہ آپ بھی اپنے کاروبار شروع کرنے سے پہلے اپنے آپ سے اہد کریں کہ آپ نے کتنا اپنے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اور اپنے اہد کو البیق کے مالک کے اہد کی طرح پکا کر لیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں آپ کے کاروبار میں ضرور برکتیں عطا فرمائے گا اسلامی واقعات کے دوستو اگر کوئی ویڈیو آپ کو پسند آئے پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کیجئے